اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر دعاوں کا مہینہ ہے دعاوں کی ایسی پختہ عادت ڈالنے کا مہینہ ہے کہ پھر یہ عادت سارا سال جاری رہے بلکہ ہمیشہ کے لیے انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے دعاوں کے حوالے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اور ببرکت ارشادات پیش کی جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو یاد رکھو کہ سب سے زیادہ ایک بندہ اپنے رب کے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے فاکسر الدعا پس اس حالت میں بڑی کسرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں رکوع و سجود میں یہ کرنا یہ کوئی جسمانی ورزش نہیں بلکہ حقیقت میں روحانی ورزش ہے اور روحانی کیفیات کے اظہار کے لیے یہ مختلف ارکان مقرر کیے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ پہلے نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان آجزی میں بڑھتے ہوئے دعاوں میں بڑھتے ہوئے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے بالاخر سجدے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے جبکہ وہ اپنے چہرے اور ماتھے اور ناک کو اللہ تعالیٰ کے حضور زمین پر رکھ دیتا ہے جو آجزی اور انکساری کا ایک انتہائی مقام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں ایک بندہ اپنے رب سے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے حسوس صورت میں بڑی کسرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روزے میں کہ سجدے کی حالت میں ایک قرآن مجید کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے یہ قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اس موقع پر نہ پڑا جائے لیکن حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے ایک سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے اور رکوع کی حالت میں بھی کیونکہ دونوں پر ایک ہی بات سادر آتی ہے لیکن مسیح مہود علیہ السلام نے ایک اور بات بھی ضروری ارشاد فرمائی ہے یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو وہ دعائیں جو قرآن مجید میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں یہ سب سے زیادہ افصل ہے کیونکہ یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کی ہے خود بتائی ہے خود سکھائی ہے اس سے زیادہ محصر دعا اور مقبول ہونے والی دعا اور کیا ہوسکتی ہے اور انہی آیات اور دعاوں کی روشنی میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو میں سکھائی ہیں احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے بھی بہت ساری دعاوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے کرنے کی تلقین کی ہے یہ ساری دعائیں ہیں جو اس نماز میں کرنی چاہیے نماز میں کرنی چاہیے سوائے اس بات کے کہ سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید کی دعاوں کو نہ کیا جائے اس ارشاد میں جو مسیح پاک علیہ السلام پہ ہے حکمت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان میں بھی دعا کرنے کی توفیق ملے ورنہ اگر کسی کو عربی زبان سے پورا تعرف نہ ہو تو عربی زبان کی دعائیں اول تو یاد کرنا مشکل ہوں گی جو یاد کرے گا اس کو مطلب معلوم نہیں ہوگا تو دل میں وہ خاص کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے یا جس طرح انسان اپنی زبان میں دعا کرے تو جو کیفیت ہے کہ انسان اپنا دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے رکھے سامنے رکھتے خواہ اردو میں کرے خواہ پنجابی میں کرے یا جو بھی زبان اس کو آتی ہے تو اپنی زبان میں دعائیں کرنا بھی ایک بہت ضروری عمر ہے جس کی طرف حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی حدیث جو بیان کی گئی یہ حدیث مسلم سے لی گئی تھی اور یہ دوسری حدیث ترمزی کی کتاب سے ہے حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بہت حیاء رکھنے والا بہت حیاء کرنے والا بڑا کریم اور بہت ہی سخی ہے جب ایک بندہ اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے یہ اللہ تعالی کی صفت غفور کا ذکر ہے صفت کریم کا ذکر ہے اور اللہ تعالی کی اس صفت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالی بڑا حیاء کرنے والا ہے جب ایک بندہ آجی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بڑے عدب اور احترام کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور جھکتا ہے اور صرف جھکتا ہی نہیں اپنی روح بھی اس کے ساتھ جھکتی ہے اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی کے حضور دعا کرتا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھانے سے یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح جو فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے سائل آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کشکول ہوتا ہے اور وہ یہ ارز کرتا ہے دوسرے لوگوں سے کہ میرے اس کشکول میں کچھ ڈال دو تو جب ایک بندہ اسی طرح اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی شکل ایک کشکول کی بن جاتی ہے تو وہ کشکول اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے کہ اے میرے مولا میرے اس کشکول کو بھر دے تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرنے والا بہت انایات کرنے والا بہت دعائیں سننے والا ہے بشرتے کے انسان سچے دل کے ساتھ آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور اس طرح اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر جب دعا کرتا ہے جوڑ کر اس مراد ہے دونوں ہاتھ اس طرح ملا کر یہ کشکول کی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث درمزی کی کتاب سے لے گئی ہے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بات جس انسان کو اس بات کی تمنہ ہو اور خواہش ہو اور اسے یہ بات بہت خوش کرنے والی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو سنے اور یہاں ذرا ٹھہر کر سوچیں کہ کون ہے ایسا شخص جس کی یہ تمنہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو سنے تو جس شخص کے دل میں اس سچے طور پر یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آج جانا دعاوں کو قبول فرمائے اور یہ پہلے ذکر ہے کہ اندشدائدے والقربے کہ جب اس پر کوئی مسئیبت آتی ہے کوئی مشکل حالات آتے ہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس طرح دیکھیں کہ کس طرح ایک مومن بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی حضور چھوکتا ہے اور جس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں تکالیف میں پریشانیوں میں اس کی دعاوں کو سنے اور اس کو اپنے فضل سے ان آیات عطا فرمائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے بڑا ہی یاد رکھنے والا ارشاد ہے آپ نے فرمایا فَلْ يُقْسِرِ دُعَا فِرْ رَخَائِ کہ جب کشائش ہو جب فراخی ہو جب خوشی کا عالم ہو جب صحت کی حالت ہو اس وقت بھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے اور بہت کسرت کے ساتھ کرنی چاہیے اس میں دراصل اس ارشاد مبارک میں اس عمومی انسانی کمزوری کی طرف تو وجود الائی گئی ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ہم انسان بھی اس حالت میں دعا کرتا ہے مومن بھی دعا کرتا ہے لیکن پریشانی کی حالت میں دکھ کی حالت میں تکلیف کی حالت میں بیماری کی حالت میں دعا کرنا ایک تب ہی تقاضی سبن جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم میرے لئے کوئی اور چاہ رہا نہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی طرف چھکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مومن بندے کا مقام اس سے بلند ہونا چاہیے وہ ہمیشہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں جھکا رہے اللہ تعالیٰ کی قدموں میں جھکا رہے اور آج جی کے ساتھ دعا کرتا رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا عجیب نسخہ اور بہت ہی شاندار نسخہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہر انسان اپنی دعا کی قبولیت کی خواہش رکھتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مطلب پرست انسان کی طرح جب ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ گھٹ گھٹا دیا اور جب بظاہر اس کی ضرورت پوری ہو گئی انسان ہمیشہ ہی موتاج ہے لیکن انسان بعض کمزوری میں جب صحت کی حالت ہو تو خدا کو بھول جاتا ہے جب فراخی کی حالت ہو خدا کو بھول جاتا ہے اور جب مشکلات آ جائیں پریشانی ہو جائے بیماری آ جائے فکر مندی ہو پھر اس وقت دعا کی طرف توجہ کرتا ہے یہ ایک انسانی کمزوری ہے جس کو ایک مومن میں نہیں ہونا چاہیے مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ سارا وقت ہر وقت اور ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جھکا رہے اور بڑی کسرت کے ساتھ دعا کریں دعا کرنا اس کا دن رات کا معمول ہو اس کی دل کی خواہش ہو تمنا ہو اور اس کی کیسی عادت بن جائے کہ ہر حالت میں فراخی کی صورت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کریں اور شکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرمایا ہے لائن شکر تم لازی دن نکو کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں پہلے سے بڑھ کر دوں گا تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حضور چھکنا اور دعا کرنا یہ بات ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی لطیف بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حضور چھکنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہماری التجاہوں کو قبول کرنے والا ہوں حمید اللہ تعالیٰ کی حضور چھکا